موسیقی 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 مہدنیات کھاتے سندھ سمال ڈیم کھاتے ہیں ایس آر پی ڈیمن جی پابندی باوجود سبنی ڈیمن تے پتھر استعمال قیوبی بنی ہیں اساں جے کاروں جے سروے آئیں ان کے محفوظ کرنواری داخل درخواست اگوی سندھائی کورٹ سرکٹ بینچ ہدر آباد میں ہلندڑا ہے ان ساں گڑو گڑ ننگر پار کر جے سیول جے جی جویڈیشل ماجسٹریٹ پاراں سی آر پی سی اکسو ٹریٹری ہے تحت فیصلو بھی آئے لائن ان باوجود پتھر جے ٹکجن بند نہ توتے اگوانا جوڈیشل ماجرس ریٹ کے اپیل کہی تھا کارون جھر جی کٹائی کندرن خلاف ایکشن وٹھی کاروائی کہی ہوئی ہیں اگوانا ہائی کورڈ خان مطالبوں کے ہوتا ہے کارون جھر جی کٹائی کندرن خلاف نوٹس ورت ہوئی ہیں کارون جھر کے نیشنل پارک جو درج ہو رہی آلمی ورثے میں شامل کرائی ہوئی ہیں دھرنے میں عوامی تحریک جی کارکنن انشارن وڈینگ میں شرکت کئی کاراچی میں وفا کے حکومت پارا یوریا بھان جی پنجاہ کلو گرام واری بوری جی قیمت میں ٹریس سو نانوے روپیہ گھرتائی کرے چھڑی یوریا بھان جی پنجاہ کلو بوری جی پرچون قیمت سترہ سو اٹھرٹ روپیہ مقرر کئی ہوئی آئے سنتیں پیداوار وارے وزارت ان قیمت میں گھرتائی جو نوٹیفیکشن جاری کرے چھڑی اگر فوری طورتیں لاغو تھی دو قیمت تجولہ بہزار بابیہ خان لاغو تھی دی انہتے عمل در آمد لائے صوبائی حکومتن ان اسلام آباد انتظامیہ کے نوٹیفیکشن موقع شدو آئے نوٹیفیکشن موجب حکومت فرٹیلائزر سیکٹر کے گیس تے سبسٹی فرام کرے رہی آئے سبسٹی گیس تے بھان جی قیمتن میں واد سراسر نائنصافی آئے سبسٹی جیو ریلیف ہارن کھے منتقل کئو بنے نکرن جی صورت میں کاروائی کئی ویندی جاتی میں بھارتی بارڈر سیکیورٹی فورس ہرامی ڈھوڑے وٹاں کال ایک ودیک پاکستانی مہانے مٹھو پٹر جھانگی ملاہ کے پکڑے واتو این پنج نڈھن بیڈن کھے رچھن این مچھی سمیت پہنجے کبزے میں وطو آئے بھارتی فورس ہرام گرفتار تھے المہانے این پکڑے ویڈن جو تعلق جاتی تعلقے جے سامنڈری پٹی بارے گوٹھ زیرو پوائنٹ سا آئے واضح رہت بھارتی فورس ہرامی ڈھوڑے ویڈن پاکستانی مہانن این چار نڈھن بیڈن کھے پکڑے ورٹو جن جو تعلق بے ساگے گوٹھ سا آئے کل گرفتار تھے المہانن میں اسلم پٹر کالو ملا این گلسن ملا شامل ہوا ایڈی ترہ بھارت پاراں بین نیہ میں ٹرن پاکستانی مہانن کے پکڑے نو بیڈوں کبزے میں ورٹی ہوئے آئے فشر فورس ہرام زلے سجاول جے اگوان نور امد تھیمور موجب انگوٹھ جا نو مہانا اگمی کیتر نیسالن کھاں بھارتی جیلن میں کید بھوگے رہے آئے جنت ہونن ٹرن مہانن جی گرفتاری باد ہانے بھارتی جیلن میں کید سجاول زلے جے مہانن جو انگوودی پنجے تالی تھی ویوائے جے میں جاتی تال کے جا انوی شاہ بندر این پندر خارو چھان جا دہ مہانا شاہ ملا ہن کراچی جے موسمیات کھاتے پر آگ کتی کبھیت دادو جے کباباد لڑکنوں کمبر شیداد کوت شکارپور سکھا رائیں کھیرپور میں گرمی پد اٹھے تالی اکھاں پنجاہ ڈگری سنٹی گریڈ تائیں تھیان جی امید رکھ جاتی موسمیات کھاتے ارلی وارننگ سنٹر کراچی سمیت سندھ جے مختلف زلن میں سخت گرمی جی اگ کتی کری آئے ہنے چے وائے تا سندھ میں ہیٹ بیو جی صورتحال برقرار رکھن جو امکان آئے اندر ٹرنٹیان دوران دادو جے کباباد لڑکنوں کمبر شیداد کوت شکارپور سکھا رائیں کھیرپور میں سخت گرمی تھی دی انہیں زلن جو گرمی پد اٹھے تالی اکھاں پنجاہ ڈگری وچ میں ریکارڈ تھی سکے دو جلت حیدر آباد تھرپار کر عمر کوٹ میں گرمی پد بایت تالی اکھاں چوئت تالی اکھاں ڈگری وچ میں رہن جو امکان آئے میہڑ جی عدالت ایس ایس پی ایجاز شیخ سمیت یارہاں الکارنتے نوجوان مجاہد سولنگیوں قتل کیس داخل کرن جو حکم ڈائی چھجو ریپورٹ موجب میہڑ سورہ اکٹمبر بہہزار ایکوئیتے میہڑ سندھی بٹڑا روڈتے مبینہ پولیس مقابلے میں مار جی ویل واہی واسی نوجوان مجاہد سولنگی جے کیس میں میہڑ جی فرسٹ سیول جج احمد اسلم کلوڑ جی عدالت پولیس مقابلے کے جرتو قرار دندے اگون ایس ایس پی دادو ایجاز شیخ اگون ایس ایچے قابل بھائیو ون فائیو جے انچارج علائی بخش زرداری ایس ای پرل سمجو سوڈل سولنگی پی سی سجاد پی سی امیر علی یار محمد عبدالگفور سمیت یارنہ الکار اندے قتل کیس داخل کرن جو حکم ننو میہڑ عدالت میں جرتو مقابلے میں قتل قیل نوجوان مجاہد سولنگی جی ماں روشنا زال روشن سولنگی عدالت میں کیس داخل کرائیں دے موقف اختیار کئی ہوتا ہے پولیس مجاہد سولنگی کے کراچی برسان حبوار ایلائے کے ماں گرفتار کرے میر برسان سندھڑی بھٹرا روڈتے قوڑے مقابلے میں ماجوائے مجھے پٹر بے گناہ ہو انہتے قوبے کیس داخل نہ ہو پر پویبے پولیس عملدارن مجھے پٹر کے بے دردی سان قتل کرے مقابل ہو جانائے ہو بلوچستان جے شہر جیونی میں ایک کروکر مچھی ایک کروڑ پنجھٹری لکھ اسی ہزار روپن میں نیلام تھی آئے فشریز ڈپارمنٹ میں ایک بیان بودھائے وائے تھا ہی مچھی اٹھے تالی دہائے پنجھے کلو وزنی آئے کروکر مچھی جیونی میں ایک خوش قسمت مہانے جی دیار میں فاتھی یاد رہے تھے پندرہ مہے تھے جیونی جی مہانے کے ہکی وقت ارڑاں قیمتی مچھوں ہتھائیوں ہوں جنماں باویے کلو وزنی سبخان ودی مچھی پنجھے لکھ روپن میں وکرو تھی ہوئی جنگل وے جو مزدہ جے چنگچی رکشا کے زوردار ٹکڑ لگن سبب نوجوان این پیرسن چیپاٹ جی تھڑے تے فوت تھی ہوئی ہاتھ سے بعد مزدہ ڈرائیور این کلینر فرار تھنڈی کوشش کئی شہرین پیشو کرے بے گاری پل وٹاں خین سوگو کرے ورتو جنگل وے جو جادی واہ وٹ چنگچی رکشا کے مزدہ جے زوردار ٹکڑ لگو جے نتیبے میں دے جاڑی واہ جو رہواسی پنچہ ہٹھ ورین جو پیرسن صدیق شیخ این موچی پل جو رہواسی نوجوان سورین ورین جو جاوید بونگلانی کیری چیباٹ جی تھڑے تے فوت تھی ہوئی جنت رکشا جو ڈرائیور گل شیر پہوڑ سخت زخمی تھی بے ہو جنت حاد سے دوران مزدہ ڈرائیور خان پرواسی امران بروہی فرار تھی رہوت شہرین مرسی کرے کھین بے گاری پل وٹاں کلینر خمی سو بروہی سمیت سوگو کرے ورتو ایڈے ہاتھ سے بعد پلیس پوچٹی مزدہ ڈرائیور این کلینر کے گرفتار کرے گاری تاویل میں بٹی چڑی ہو جان فوت تھی جا وارس اطلاع تھی پوتا پلیس فوت تھی جا لاش وارسن حوالے کرے رکشا جے زخمی ڈرائیور کے اسپتال منتقل کرے شدیو کبزن گیر کانونی مارتن این پانی چوری جے کھلاف گرینڈ آپریشن جو فیصلو کرے ہو آپریشن انگارے اکٹری مائے خان شہر جے زلے اولہ خان ملیر ڈیولپمنٹ اتھاڑی زمین خان شروع کرے ہوئیں دو ایو فیصلو چیف سیکریٹری سندھ ڈاکٹر محمد سوہیل راجپو جی صدارہ تیٹھ جمعے جے دین ہیں سندھ سیکریٹریٹ میں منقض اہم جلاس میں کرے ہوئے ہوئے اجلاس میں بلدیاتوارے سپائی وزیر سید ناصر شاہ کمیشنر کراچی محمد اقبال محمد گھرو خانتے سے سیکریٹری سید امن منگنے جو اجلاس میں شرکت کری اجلاس میں ملیر ڈیولپمنٹ اتھاڑی کراچی ڈیولپمنٹ اتھاڑی لیاری ڈیولپمنٹ اتھاڑی زمین انتے قبز پانی جے چوری گیر قانونی خطرناک امارتن تے بریفنگ رینی ہوئی اجلاس میں ملیر ڈیولپمنٹ اتھاڑی عملدارن بدایتا ملیر میں پنچہ زار اکر زمین تے قبز ہوئے سبخان ودیق قبزہ زلے ویسٹ میں ایم ڈی اے زمین تے آئین این کاروائی خان پہنی اخبار میں افسیار بے دنوں گئے ہوئے گیر قبزہ زمین جے جیو ٹیکنگ کا ای بھی آئے اجلاس میں بیلڈنگ کنٹرول اتھاڑی عملدارن بدایتا شہر میں ان وقت چھہزار گیر قانونی امارتوں بند جی رہی ہوئے این شہر جے اکی امارتن کے بر سیل کے ہوئے آئے عوامی تاریخ جے مرکزی صدر ڈاکٹر رسول بش خاص کے لیے مرکزی جنرل سیکریٹری نور مند کاتیار مرکزی اگوان گلسن کنانو ایڈوکیٹ رائیل بھٹو گیر پریسک بیان میں پیٹرول میں قیل گاٹے ٹوڑ واد جی مذہمت کنے چھوائے تھا عوام دشمن حکمران ملک خے آئی ایم ایف وٹ یرگ مال بنای شدیو آئے پیپلس پارٹی نواز لیگ این پی ٹی آئی سمیت سموری اقتداری دوریوں اقتدار ملن شرطی آئی ایم ایف این بین سامراجی دارن جی حکوم تحت ملک میں مہانگائی میں واد کرے پوریتن جو جن جنجال بنای شدیو تھا جے گرہ ملک جی معاشی حالت ابترائے تا انہا لائے پیٹرولیوم جی شین کے مانگو کرے گریب امام تے باروے جن بدران معاشی بہتری جو بار امیران تے چھونا تھوے دوانی گریب مزدور این ہاری جے گو گاتے ٹوڑ مہنگائی سبب لنگھن کا ٹن دے مجبورہ ہے تیل این گیس جی اگن میں موجودہ حکومت طرفاں قیل واد مانن جی زندگی گزارن جا سمورہ رستہ بند کرے چڑی دی چمبر میں بکیرانی سب ڈویزن جے چاکر ڈسٹری جے چار وارٹر کورسن جا موگا ٹوڑے پانی چوری کرن جا ٹرے کیس داخل کیا بیا ہے چاکر ڈسٹری جے داروں گے گولام لی خوصو جے فریاتے چمبر تھانے جی وارٹر کورس اے آر بہتے آپ پاشی ایک تحت آبادگار نیاز پتافی این سندھ سکمدار پوڑو لنڈ این وارٹر کورس ست ایل این چھ آر جے آبادگار مرتضی میرانی این سندھ سکمدار لطیف بوزدار جنہ دبن آبادگارن حاجی گولام رسول لنڈ این منور لنڈ تے با پانی چوری کرن جا کیس داخل کیا بیا ہے بکیرہ شریف تھانے جی سب انجنئر فراد ستو جی فریاتے وارٹر کورس آر حک جے آبادگار میر اسلم خلاب وارٹر کورس جو مارڈل ٹوڑے پانی چوری کرن جو کیس داخل کیا بیا ہے کیسن میں آپ پاشی ملدارن موقف اکتیار کے ہوتا ہے اساں رینجر سانگڑ گشت کندے چاکر ڈسٹری دے پوتا سندھ جانہ ال وارٹر کورسن جا مارڈل ٹوٹرل ہوا وہاں کیس میں جوابدار جانہ ال آبادگارن حاجی غلام رسول لنڈ منور لنڈ چوت اصلا زرائی مبانی جی حترہ دو کورٹ کلاب آپ پاشی کامورن کلاب مسلسل احتجاج کے ہو ان کرے کامورن انتقامی کاروائیوں کرے کورا کیس داخل کرائے آئے وہاں چیف انجنئر سکھر ایس ایس پی ٹنڈو لیار خام مطالبوں کے ہو کوراں کیسن جی شفاف انکوائری کرائے انصاف کے ہوئے نہیں اے جی پی جے مرکزی صدر ایڈوکیٹ سید لال شاہ الیکشن سیل جے انچارج کرم حسین وسان سیکریٹری جرنل خادم ٹالپور مرکزی اگوانن ڈاکٹر اسلام پرویز ایڈوکیٹ ایاز چانڈیو نور نبی راہو جو حریف چانڈیو لال محمد چانڈیو پروفیسر امیر گلکٹوار باؤدور محمد برڑو سندھی اور تنظیم جی صدر شہزادی برڑی نظیر قریشی سیدہ گوپانگ جاریکیل بیان میں چھوائے موجودہ حکومت عوام کے ہر قسم جو ریلیف دین جو وائدوکے ہو پر ہیت نیازی حکومت خانبے چڑیویا ہیں جکر آئی ایم ایف جے چمرتے ہی حلوں آئے کوئے ہننسو اسان جے حکمرانی کن جو کیڑو جواز آئے پیٹرول میں ٹری ایروپین جو اضاف ہوئے پوری معیشتے ناکاری اثر وجندو انہ ساں بھاجوں میوہ گارین جا بھاڑا ٹرینگن تے ودی ویندہ یو بار عوام جی برداش کھان باہر آئے عجو کی صورتال میں عوام حکوے لیج مانی لے پریشان آئے بجلی گیس جا بل بے آسمان ساں گالیوں کر رہے آئے جسکم چیرمن سنان خان کرشی امجد خان مائسر ڈاکٹر گلام سرور خشک مومن سمو دیدار شام دادو اتر سمو گڑیل پریس پدرائی میں جانائے وائد وقت جی حکمران جی نائلی سبب سندھ میں کرپشن سبب سندھ جو مانو مانگائی کے بھوگے رہوا ہے سندھ وسیلن سامالا مال ہوندے بخ بدحالی بے روزگاری ماں گزیری رہوا ہے سندھ جا سمورا وسیلہ پنجاب جی قبضے میں آئین پر سندھ جی واحد جا پے جی ذریعے سندھ دریاتے با قبضو آئے پنجاب پنجی طاقت اینڈاڑ جی بنیاد تے پانی جا معاہدہ جونیدہ پے پان رہوا ہے تا وڑی بھنکڑی بھی پان کندو رہوا ہے انہیں چیوٹ پپلس پارٹی یا وزیر پانی جو کیس رکھنے لائے ایر نائن انہیں جی سیاست سودے با دی باری آئے انہیں کے اقتدار گھر جے سندھ جو پانی نگھر جے پانی وارے وزیر خرشی شاہ جا بیان مزمت عمل جو گاہین انہیں واضح کہت پنجاب سندھ دریاج پانی کے روکن جو سلسلو بند نکے ہو پانجاب جا رستہ بند کرے شدینا سین ہیدر آباد میں انسانی حقن جے لائے سرگرم رہندر کارکن لالا عبدالحلیم شیخ دل جو دورو پون کرے باہتھ ورین جی جمار میں لادانو کرے ہو لالا حلیم شیخ منجندارے ہیر آبادوارے گھر میں اوچ دو دل جو دورو پہو جینکھاں پوے سندھ گھر بعد ان خیس کھنائے سویل سپتال آندو جیتے ڈاکٹرن سندھ موت جی تصدیق کی لالا عبدالحلیم شیخ جی جناد نماز ہیر آباد میں ادا کرے سندھ مڑکے پتھان کالونی لگ مقامی قبرستان میں مٹی ماہو حوالے گئے ہو جناد نماز میں انسانی حقن جی تنظیم ایچ آر سی پی جے اگوان پروفیسر امداد جاندیو سلیم جروار سمیت سیاسی سماجی دھرین این مٹرن مائٹرن وڑی انگ میں شرکت گئی لالا عبدالحلیم شیخ ایچ آر سی پی ادراباد جو سینئر میمبر ہو این ہو انسانی حقن جی حوالے ساں تمام گھنوں سرگرم رہ دو ہو ریڈ سا لگ سنس گھر واری بے لارانو کرے وی ہوئی خیس کو بے اولاد نہ ہو سند جی موجودہ سیاسی سورطال تے سارنگ جو لکھے توتے انہ نام نیہاد جمہوری ریاست پنجے افالن جے کرے موائشی ڈیول پانے ماں نکرن لائے پیٹرولیم جے شین جی قیمت میں ٹری اروپن جی واد کرے آم مانن مطاں بم موچھلائے سدان چیل چی بھی کرے چڑی آئے آم مانن خان بویلا مانی بھی خسی بھی آئے کیترنی سارن خان سندو دریات دھارا آنی انہ تے گیر کانونی ڈیمن ہیں کینال نٹھائے گیر کانونی ڈیمن ہیں کینال نٹھائے انہ جو پانی سکائے سند جو زرخے زمینوں بنجر بنائے چھڑیو تھن فصل تباہ کرے چھڑیا تھن سمنڈر میں مٹھے پانی جی چھوڑ نتھن کرے سمنڈر سند جو لگ بگ ہک کروڑے کر زمین گڑکا چکوا ہے سند جو وسیلن جی فلٹ تیزی سان جاریا ہے سند کریوڈ آئل جی مدھ میں چھاٹھ سکڑوں پیدا کرے تھی سند کریوڈ آئل جی مدھ میں چھاٹھ سکڑوں پیدا کرے تھی گیس جی مدھ میں ستہ تر سکڑوں پیدا کرے تھی بیجلی بے سند سبخان ودیک پیدا کرے تھی تا ٹیکس جی مدھ میں انکم ٹیکس سیلز ٹیکس ٹول ٹیکس وغیرہ میں سند سبخان ودیک دے تھی پر انہ جے بدلے میں سند جے وڈن شارن میں گیس جی لوڈ شڈنگ بہرادن میں گیس انلب پیٹرولین جی قیمت آسمان کے پیچھوے بجلی جی لوڈ شیڈنگ جی حالت یہ آئے تا بہرادن میں تا بجلی چوویے کلاکنما صرف چھک کلاک مصدیت جی انشارن میں با اٹھا خان دہ کلاک لوڈ شیڈنگ آئے سندھ جی کارون جر جبل کے کورے ان جی گرنائیٹ پتھر جی دین رٹھے چوری پیتے تھرما کوئلو کڑے تھر سمیت سموری سندھ جی ماولیات تباہ کئی پی بنے دھرتی دھنین کے لڈائیو پیونے ترکی جی نالے میں بہریا ٹاؤن ڈی اے چھے زلفکار آباد پاک فضائی آئیں بیوں وڈیوں رہائشی اسکنوں مکامی مانوں جی گوٹھن کے ڈرائے انہن کے لڈائے دھارین کے آباد کن لائے تھائیو پیونے جن ایک پلاننگ تحت بین ملکن این سوبن ماں دھارین کے سندھ میں آباد کرے انہن کے روزگار گھر این سموریوں سولتو جی جی پیونے پر دھرتی دھنین پانجے دھرتیتاں دھکاریا پیونے ان ظلم خلاب آباد اتھارن جے دو میں سندھ جے نوجوانن کے خمبے گمکے ہو پیونے یہاں واری انہن متھاں کورا کے سانی انہن کے جیل مکلے ہو پیونے انہاں ودیک بیکیڑی گولامی تھیں دی انہیں خطرناک سورتال خلاب پورا من احتجاج کرن ریلیوں کا رہنٹے با ایک سو چویتالی کلم لاغو کرے پابندی ہیو جائے تاکیب پنجمانوں گر نسین مانن کھا ایزار رائے انہیں پورا من احتجاج جو بھی حق خسے ہوئے آئے یہ دے عملی طورتے مارشلہ نافذ کئی ہوئے آئے انہیں ایساں ایڈی سورتال میں پین خاموش تماشائی بنجی یہ سب کچھ چپ چاپ برداش کر رہے آئے آئے سندھ جے شعور کے آنے سجاگ تھنگر جے آئے پانجن انہان ذاتی خصیص مفادن کے چھڑے متعد تھنگر پوندو انہیں پانجے دھرتی آئے کوم لائے مستقل مزاجی جدو جد شروعات کرنی پوندی نہ تا تاریخ اساں کے قدہ میں ماف نہ کندی سندھ سجاگی فورم حیدر آباد جے سرطے پرہتر کیادی تنظیم یوتھتاد حیدر آباد براری ایمامی مرکز پارٹی وانکی وسیع جے ساکار سان چھویے مہے جے شام جو گوٹ وانکی وسیع میں سسلے وار کچھری سندھ سجاگی فورم جے مرکزی جنرل سیکری محبادات لگاری جے اتاک تے تھی گزری جے میں شرکت کندر موجودہ سیاسی سماجی سورتال دے بہتر نمونے جامی انداز میں گالا ہے کچھری میں سان عبد آباد لگاری جن شاہ عبدتی بھیٹائی رحمت اللہ جے فکر فلسفے تے بہترین لیکچر دینوں جن کھاں پوے رحمت اللہ سولنگی محبادات لگاری امجد رند سمید سبنی شرکت کندر بن جا رایا تجویز رنجوں این اکتے جو لا عمل جوڑے میدان میں کیے لجے ان سلسلے میں سبانے گوٹ ہلا رکے سولنگیوں میں کچھری میٹنگ رکھی وائی وکیل رائے سنگ سوڑو ماجیسٹری جج چاج رو گیا پیش چین کا انکار کنے چویت ہو تا میگوار جج جائے یہاں اٹھاک کرایاں انہی جج کے او می لارڈ کین چماں تینک کرے یو کیس سیطان کا ٹرانسپر کرے بے ججنا منتقل کے ہوئے نہیں اصا ایکی سدھی میں رہوں تھا پر اصا جا تور طریقہ ہوئے ساگیاین جے کے بدبودار سوچ رکھنے جی گزرل کئی سدھین کا آچے پئی انہی بدبودار سوچ جی بھو انہی آتھایں دوست کچھ میں کھئو بیالن انہی کے ایف بھی نہ تو چاہی سکے انہی کے کچھ میں نہ تو چاہی سکے چھاکان دا ہوئی سیبل سوسائیڈیا جنگا مرس چونڈیا لائن این حیرتیں افسوس جیڑی گال یہ آئے تھا انہی جی مان میں آج آنیا دین آنیا تھا تنہ زین میں یہ گالہ چی تھی تھا انہی آتھایں انہی سوچ جا پیر وکار کھوڑ سارا آئین ڈاکٹر کھان محمد پہنور ستاویہ میں ورسیہ جو دیئی ہیں ڈاکٹر کھان محمد فلد یاکو پہنور ستاویہ جون انہی سوڑھ میں جا اسویہ دھارے سیمن تال کے جے گوٹھ آرازی میں جاؤ ابتدائی تعلیم آرازی بھان سید آباد میں حاصل کے آئیں مالی مشکلات باوجود تعلیم جو سلسلوں جاری رکھی آئیں سندھ جنس ٹیمہ بی اے کے آئیں خان محمد پہنور صحافتی زندگی جی شروعات عبرت اخبار خان کئی جتے شیخ علی محمد شیخ عزیز جڑن صحاف جو ماتت رہی ہو سید گلاہ مصطفیٰ شاہ جی وائس چانسری دور میں ایک کڑییں لائے سندھ یونسٹی میں پبلک ریلیشن آفیزر مقررت ہو بے حدیت یونسٹی جی ملازمہ جی سخت مخالفت سبب فارق گئے ہو ان بعد شاہ صاحب طرفان معمولی اسکالرشپ تے کراچی یونسٹی میں صحافت شعبے میں داخلہ وٹھی صحافت میں ماسٹرس ڈگری کے آئیں کجھے وقت سندھ سرکار جی اطلاعات کھاتے میں انفرمیشن آفیزر رہے ہو انیس سو ستتہ رئیسوئے میں سندھ یونسٹی جی وائس چانسرر شیخ عیاس جی چمنتے اطلاعات کھاتو چھڑے سندھ یونسٹی میں لیکچر رہتے ہو انہ سندھ یونسٹی میں صحافت شعبے جو بنیاد بھی دو انہوں نے سو اکاسی وائسوئے میں انہ جو بانی چیرمن انچارج رہی ڈپارمنٹ کے اوجتے پہنچائیں انہ سندھ جی کنڈ کچھ میں تھیں در عدبی گجانین میں شریک تھی نالو کٹیو سائن جی ام سید شیخ عبد المجید سندھی مقدم مراد صدی کی صحبت میں رہو سندھ گریجوئیٹ اسوسیشن جو بانن ماہو انہوں نے ایکزیکیٹیو کاؤنسل جو میمبر رہو شیخ عبد المجید سندھی اکیڈمی اپارا کچھ کتابی سلسلہ کڑھی آئیں گریب شاگردن جے امداد لائے پور بوائز ریلیف فنڈ قائم کے آئیں جے میں ممتاز تعلیمدان ایچ ایم خواہ جا جو سہکار ہو اس کچھ وقت ابتے بار سرطار جاری کے آئیں ان جرمن اسکالر ڈاکٹر این میری شمل جے نالے سان امریکن سینٹر جے ترز ڈاکٹر این میری شمل انسٹیوی آف لینگویج جو قیام عمل میں آدھو جے میں انگریزی این جرمن زبانوں پڑھائی ہوئی دوئیوں خان محمد پاور سندھ گریجویٹ ایسوسیشن کواپریٹیو ہاؤسنگ سوسائیڈی بورڈ آف ڈاریکٹرز جو چیئرمن این جرنل سیکریٹری پہ رہو این سگا جے پلیٹ فارم تاں کیترین ہندن تے گریب مانوں لائے مختلف بیماریں جے مائر مفت تبے کیمپو بہلائیوں انسٹیوی جے ساپد شعبے میں دپارمنٹل سیمینار آئیں کانفرنس بھی گئی ہو انسٹیویٹ ایسوسی میں سگا دے بندش کانپوئے ڈاکٹر حسین بخش کولاچی آئیں بیاند دوستن سانگد جی سندھ گوٹ صدار سنگد جے نالے سان سندھ ستے جے سماجی بھلائی واری تنظیم جے بنیاد بھی دو این آکھر تاں انجو چیئرمن رہو ان تنظیم جے سماجی بھلائی واری سرگبن جے دائرو سندھ جے کنڈکوٹ شے میں سمیں گوٹھن دائیں پوچائے شے جو ڈاکٹر خان محمد پاور سماجی بھلائی جے کمنسانگد ماوار پارس رسالوں بھی شروع گئی ہو پارس رسال جے ٹیم میں انسانگد سریش ماخی جانی بدر سومرو مجید پاور نیاز پاور این ناصر پاور شامل رہا ڈاکٹر خان محمد پاور انان کمنسانگد شیخ عبدالمجید سندھی جی سیاسی سماجی این صاف دی خدمت جے انوانیٹ ایم فل لائے تک کی کم بھی کندو رہی ہو این ان موضوع تے ایم فل کیائیں ساگی وقت اردو اخبارن این رسالوں میں کالم بھی لکھندو رہی ہو خان محمد پاور محمد خان جنے جے دور میں نئی روشنی اسکولن وارے پروگرام میں ہیدر آباد ریجن این نواب شازلے جو منیجر رہی ہو ان پروگرام جے خاتمے خاپوئے واپس سندھی نسی میں آئے ہو ان دوران نوے وارے دہا کے جی شروعات میں وہ بیمار تھی پہو ان جے دماغ جا پیریاں جنا اسپطال کراچی این پوئے لندن میں آپریشن تھیا پر ہو پوری طرح سہتیاب نہ تھی سگیو ان ہندے پہ پنجے ڈپارمنٹ میں باقائدی سامی دو ہو ان علوہی دے اخبار تے ڈاکٹر گلام لی علانہ جے رہنمائی میں پی ایڈی کرے ڈاکٹر ایڈ جے ڈگری آسل کئی پیچھاڑی میں اسوسی ایڈ پروفیسر جے او دے تے پہنچی وقت خانگ میڈیکل انفٹ جے بنیاد تے ریٹائمنٹ برتائیں لاگی تو بیمار رہن کرے ستاویے میں انہی سو نوانوے عیسیویتے وفات کرے ہو سندھ لکھنن میں لطیفی لات سگا باران چھپائل مکالن جو کتاب الوائید جو سندھی صحافت این سیاست این علم عدم میں سو ہوندہ سے حیات شیخ عبد المجید سندھیا جی شخصیت این سیاست بابت این نعرہ مستانا شیخ عبد المجید سندھیا جا کالم شامل آئین ہی اسامان جی خدمتن میں پیش کر رہے آواسیں خبروں انہتے پروگرام خبروں جی دنیا جو وقت پڑیانیتے پہنچے تو پہنچے میزبان وحید مصطفیٰ کے لیندہ اجازت سدائیں گرد موسیقی